ہیلو جکس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور ایکسائٹنگ ایپسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خطت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انڈین بیلینر کے بارے میں یہ اس وقت دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن چکے ہیں گوتم ادانی ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ کیا کام کرتے ہیں ان کے کس قسم کے بزنسز ہیں انڈیا میں یہ کیسے اتنے زیادہ امیر ہوئے ہیں ہم دیکھیں گے کہ بھارت میں بزنسمن کا فیوچر اور تھوڑی سی صورتحال کمپیر کریں گے ہم چائنہ کے ساتھ کہ کس طرح کا پوٹینچل ہے ان دونوں ممالک میں اور کیا بھارت چین کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اس دوڑ میں ادانی ایک بہت بڑے انڈین انڈسٹریلسٹ ہے جن کو ابھی ریسنٹلی بلومبرگ نے بیلینرز انڈیکس میں تیسرے نمبر پر رینک کیا ہے اور یہ ایشیا کے پہلے بزنسمن ہیں جو دنیا کے تیسرے امیر ترین انسان بنے ہیں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس میں زیادہ امریکنز ہی ہوتے تھے اور یو ایس میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ ایک سپیسیفک کیٹیگری کے لوگ ہی آگے آتے تھے جن کا تعلق ٹیک انڈسٹری سے ہوتا تھا بل گیٹس سب سے پہلے امیر ہوئے اس کے بعد مارک زکر برگ اس کے بعد یہ ایلون مسک جیف بیزوز اور اس طرح کے اور بھی کئی ٹیک انٹرپینورز گوتم اڈانی کی ٹوٹل فورچون میں پچھلے تین چار ماہ میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے ہیں اور وہ اس وقت 137.4 بلین ڈالرز کے مالک ہیں اور انہوں نے کئی بزنسمن کو پیچھے چھوڑ دیا امریکن اور چائنیز بزنسمن کو ٹوٹل ویلتھ کی اگر بات کریں ان سے اوپر اس وقت صرف دو لوگ ہیں ایلون مسک اور جیف بیزوز جن کا تعلق ایمازون سے ہے ایلون مسک اس وقت کھڑے ہیں 251 بلین ڈالرز کی نیٹ ورث پر اور ایمازون کے جیف بیزوز وہ 153 بلین ڈالرز کی نیٹ ورث پر کھڑے ہیں اور اڈانی 137.4 بلین ڈالرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ریسنٹلی ہی انہوں نے بلینرز کی لسٹ میں 20 سپورٹس کا جمپ مارا ہے 20 لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ تیسر نمبر پر آئے ہیں انڈیا میں اگر اڈانی کے کمپیٹیشن کی بات کریں تو مکیش امبانی تھے اس سے پہلے جو ان سے آگے تھے جو اس ریجن کے سب سے امیر ترین شخص تھے ان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تو باقی بہت سے بلینرز کی طرح اڈانی بھی کالیج ڈالرز تھے انہوں نے بھی وہاں پر پوری تعلیم حاصل نہیں کی اویسلی اس طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا شاید پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا یہ جو سٹریٹ سمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا تعلق بھی ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا شروعات انہوں نے ڈائیمنٹ کے بزنس سے کی تھی امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ کام کرتے تھے اور پھر بعد میں یہ آگے کوئلے کے بزنس میں جہاں پر ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے ہیں یہ بھارت کی ریاست گجرات کے ایک بہت مشہور شہر احمد آباد میں پیدا ہوئے تھے جو کہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہیں نائنٹی فائیب میں انہوں نے ایک کانٹریکٹ جیتا تھا کمرشل شپنگ پورٹ کو بنانے کے لیے گجرات کی جو مندرہ پورٹ تھی اور آج تک یہ پورٹ انڈیا کی سب سے بڑی پورٹ ہے گجرات میں جہاں پر سب سے زیادہ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے بھارت کا کوویڈ نائنٹین کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے یہ اتنے امیر نہیں تھے ان کی جو نیٹ ورٹ تھی تقریباً دس سے پندرہ بیلین ڈالرز کے قریب تھی یعنی ایک ٹاپ مطلب بزنسمن کی لسٹ میں نہیں آتے تھے ٹاپ بیلینرز کی لسٹ میں نہیں تھے دس پندرہ بیلین کے قریب ہی تھی لیکن پھر کیا ہوا جب لوگ ڈاؤن لگا ایک ہیلتھ کرائیسز پیدا ہو گیا اس کے بعد بہت سی دنیا بھار کی جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے کچھ پولیسیز نکالی کچھ پولیسیز کو کچھ انڈسٹریز کو انہوں نے ٹارگیٹڈ طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا اور پھر وہاں پر دیکھا ہم نے بڑے بڑے لوگوں نے اس سے پیسہ کمایا یہ پوری دنیا کی کہانی ہے تو ان کا رائز بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر موڈی نے کچھ سپیسیفک انڈسٹریز کا اعلان کیا فور ایکزمپل عمران خان نے کووڈ میں اعلان کیا تھا کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے اس طرح موڈی نے بھی کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز نکالی تھی وہاں پر تو امبانی نے اس کو اس اپرچونٹی کو گراب کیا اس کو کیپٹلائز کیا وہاں پر انویسٹ کیا اور آج دیکھیں کہاں ان کی دس بلین ڈالر اور آج یہ 137 بلین ڈالر سے بھی زائد نیٹ ورٹ کے مالک ہیں یہ قابل وروسہ بزنسمنٹ تھے لوگوں کو پتا تھا ان کے ٹریک ریکرڈ کا کہ ان کی اگر کمپنیز میں ہم انویسٹ کریں تو پروفٹ ہوتا ہے تو انہوں نے لوگوں کو پھر قائل کیا لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا بہت زیادہ شیئرز خریدے ان کے تو وہاں سے ان کی جو مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا 2022 کی اگر بات کریں تو انہوں نے 60 بلین ڈالر کا اضافہ کیا ہے اپنی نیٹ ورٹ میں اور پوری دنیا میں یہ کسی بھی بزنسمنٹ کی اتنی بڑی جمپ ہے صرف ایک سال میں یہ جو کرنٹیئر ابھی چل رہا ہے 60 بلین ڈالر کا اضافہ یعنی صرف ایک سال میں ہی انہوں نے جو اپنی اوورال نیٹ ورٹ ہے اس کو ڈبل کر لیا ان کی عمر ابھی 60 سال ہے اور یہ انڈیا کے تیسرے سب سے بڑے بزنس گروپ کو چلاتے ہیں جس کے انٹرسٹ بڑے ڈائیورس ہیں اس بزنس گروپ کے وہ ڈیفرنٹ چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے کوئلے کا ہم نے بات کی ہے کہ کوئلے میں یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کوئلے کی مائننگ کرتے ہیں اوورسیز بھی ان کا کام ہے کی کنسٹرکشن ایڈیبل آئل سیمنٹ کا کام کنسٹرکشن کا کام ڈیٹر سینٹرز میں یہ انویسٹ کرتے ہیں اور جو نیا ان کو شوق لگا ہے وہ ہے میڈیا میڈیا میں بھی اب انہوں نے انویسمنٹ کرنی شروع کر دی ہے تو آوویسلی جب آپ اتنے بڑے سکیل پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ان کا تجربہ ہے کمرشل شپنگ پورٹس کو بنانے میں وہ بھی بڑا پران ہے بھارت کی سب سے بڑی پورٹ کو یہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی ان کا ایک فوٹے ہے تو ان کا گروپ انڈیا کی سب سے بڑی پرائیوٹ سیکٹر پورٹ کو آپریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑا ائرپورٹ آپریٹر بھی ہے سب سے بڑا پرائیوٹ سٹی گیس ڈسٹریبیوٹر اور سب سے بڑا کول مائنر مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار پانچ ڈومینز میں یہ نمبر ون پہ ہیں تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا پیسہ کماتے ہوں گے اس کے علاوہ ان کی جو پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں ان میں بھی ایک بہت زبردست بوسٹ دیکھنے کو مل ہے کیونکہ انویسٹرز ادانی پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کی کمپنیز کے شیرز بائے کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے جو اوورال کیپیٹلائزیشن ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے مارچ دو ہزار بیس کے بعد یعنی کوویڈ نائنٹین کے بعد ان کے جو اوورال شیرز ہیں اس میں چوبیس سو پرسن کا اضافہ ہو گیا ہے یہ ماہر ہیں پرانے اور نئے بزنسز کو خرید کر ان کو ایکسپینڈ کرنے میں اور یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ ایکزیمپل ہے ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ہوسٹائل بیڈ میں انڈی ٹی وی کے بہت زیادہ شیرز خرید لی ہیں خرید لی ہیں تقریباً انتیس فیصد شیرز انڈی ٹی وی کے انہوں نے خرید لی ہیں اس کو بھارت میں بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا اور اس کو ہوسٹائل بیڈ قرار دیا ہے کیونکہ آبیسلی جب پیسہ آ جاتا ہے کچھ ایسے کاموں میں جہاں پر نہیں آنا چاہیے تو پھر جو اصول پسند لوگ ہیں جو انٹیلیکچولز ہیں وہ پھر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو یہاں پر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میڈیا میں پیسے کا آنا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے میں نے بھی اس حوالے سے کل ایک ٹویٹ کی تھی کہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں بھی جو میڈیا اونرز ہیں جو میڈیا چینلز کے مالکان ہیں وہ ان کے دوسرے بھی کئی بزنسز ہیں وہ بیسیکلی بزنسمن ہیں تو اس کی وجہ سے جو صحافت کا ایک بڑا مقدس پیشہ ہے وہ کامپرمائز ہوتا ہے ان کو ایڈیٹوریل پالیسی اس پر اثر انداز ہوتی ہے تو انڈی ٹی وی ایک وہ ادارہ تھا بھارت میں جو ٹاپ اداروں میں بہت کم رہ گیا تھا جو مودی گورنمنٹ پر تنقید کرتا تھا جو بڑی انڈیپینڈڈ جنرلزم کر رہا تھا تو اس حوالے سے اب سب کو پتہ ہے کہ اب کیا ہوگا کہ جب اتنا بڑا شیئر انہوں نے خرید لی ہے تو ایڈیٹوریل پالیسی بھی تھوڑی بہت کامپرمائز ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ انڈی ٹی وی کے فاؤنڈرز بڑے پیوٹ جنرلز تھے اور آج تک انڈی ٹی وی کو ایک کریڈبل سورس سمجھا جاتا تھا بھارت میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو مودی سرکار پر کوئی تنقید کر سکتے ہیں انڈی ٹی وی ان اداروں میں سے تھا تو اس لیے وہاں کے جو اچھے جنرلزم ہیں بھارت کے وہ اس حوالے سے تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب پیسہ آگیا ہے چونکہ اب انڈی ٹی وی بھی اس سے نہیں بچا تو اب ایڈیٹوریل پالیسی اس میں کامپرمائز ہو سکتی ہے کیونکہ اس طرح کے جو بزنسمن ہوتے ہیں انہوں نے اس ملک میں رہنا ہوتا ہے اس ملک کی سرکار سے بنا کر رکھنی ہوتی ہے انہوں نے بھی مودی گورنمنٹ کی پالیسی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اور اب جب ان کے پاس ہوگا ایک بہت بڑا کنٹرول یہ ڈریکٹرز میں ہوں گے اس چینل کے تو وہاں پر یہ پھر بہت سی چیزیں ایسی بھی کہیں گے ہو سکتا ہے کہ جو مودی گورنمنٹ کے خلاف نہ جاتی ہوں تو ایک بہت بڑے ادارے کی جو ریپیوٹ ہے وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعو پر لگی ہوئی ہے یہ ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو بزنسمن ہوتے ہیں وہ ریگولیٹری جو پالیسیز ہوتے ہیں وہ اپنی پسند کی بنواتے ہیں لابسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو پی کرتے ہیں اور سیاستدان پھر ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اب پاکستان میں اس کی ایک اگزیمپل آپ دیکھ لیں علیم خان نے بھی ایک چینل بائے کیا تھا تو آپ دیکھ لیں اس کی ایڈیٹوریل پالیسی علیم خان کے بائے کرنے سے پہلے اور علیم خان کے بائے کرنے کے بعد وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ اس میں ایک آپ کو پولٹیکل باعث نظر آتا ہے تو بزنسمن کا ایک نیوز چینل کو خریدنا یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے پوری دنیا میں اور یہ جو کیپٹل سسٹم ہے اس میں آپ پیسہ پھینکی جائیں اور تماشا دیکھی جائیں ایک مقدس پیشے کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رہ دی ہے بڑے بڑے بزنسمن نے اور اس میں پھر جو حکومتیں ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے انہوں نے گرین انرجی کے حوالے سے بھی آپ کام کرنا شروع کر دیا مطلب کوئلے پہ ان پر تھوڑی بہت تنقید ہوتی تھی انوائرمنٹ کے حوالے سے تو اب یہ گرین انرجی کی طرف بھی آ رہے ہیں اب یہ جو انہوں نے میڈیا میں بھی انویسمنٹ شروع کر دیا ہیں اور 5G کے حوالے سے بھی بڈنگ کر رہے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق یہ مکیش امبانی گروپ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن سکتا ہے کیونکہ امبانی کی جو ریلائنس انڈسٹریز تھی انہوں نے بھارت میں بہت زیادہ مطلب اروج پایا ہے انہوں نے بہت زیادہ رول کیا ہے 5G بیڈنگ کے حوالے سے تو وہ ان کو بڑا سیریسلی چیلنج کر سکتا ہے امبانی گروپ کو جو ان کا ریلائنس گروپ ہے یہاں پر کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو پورا بزنس موڈل ہے جو ان کی جو اتنی زیادہ فورچون میں اضافہ ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کا جو جو پورا سسٹم چل رہے ہیں وہ کرزے پہ چل رہے ہیں مطلب ڈیٹ پر چل رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے اپنا پیسہ پھینکا ہے اور اس طرح کے بزنسز پھر کولیپس بھی اس میں کرنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے انویسمنٹ بینکرز جو ہوتے ہیں یا جو کمپنیز لوگوں سے پیسہ لیتی ہیں سٹاک ایکسچینج میں جن کے شیرز ہوتے ہیں تو ایک اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیپٹل انٹینسیف بزنس ہے جس میں رسک بہت زیادہ ہے فچ گروپ نے بھی اس حوالے سے وارننگ جاری کی تھی انہیں نے کہا کہ یہ دیپلی اوور لیوریجڈ ہے اور ایک میسیف ڈیٹ ٹریپ کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر کوئی کرائسز آ جاتا ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ان کو خطر ہے مطلب ان کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اب بھارت میں اتنے زیادہ آپ کو اب مزید نظر آئیں گے بیلینرز بھارت اب آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں اس طرح کے بڑے کرش میں آئیں گے کہ بڑے بڑے بیلینرز آپ کو نظر آئیں گے بڑا پیسہ نظر آئے گا اس کی جو پرائمری ریزن ہے وہ میرے حساب سے ہے یہ میرا اپنا انیلیسز ہے وہ ہے ان کی عبادی ایک عرب سے زائد عبادی ایک عرب تیس کروڑ سے زائد عبادی جو پاکستان کی کل عبادی سے ایک عرب سے بھی زیادہ ہے امریکہ کی عبادی سے ایک عرب سے بھی زیادہ ہے یہ چائنہ صرف ان کو کمپیٹ کرتا ہے عبادی میں تو عبادی جب کسی ملک کی اتنی زیادہ ہونا وہاں پر پھر سپینڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس سپر میڈل کلاس یہ بہت زیادہ سپینڈ کرتے ہیں رچ کلاس تو اس سپینڈنگ کی وجہ سے بہت سے بزنسز پر گروہ کرتے ہیں اب یہاں پر فرق کیا آتا ہے چائنہ اور انڈیا کا چائنہ اور انڈیا دونوں ایٹیز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا ہے گلوبل مارکٹ میں فری ٹریڈ انہوں نے شروع کیا نائنٹیز میں مطلب جب یہ نائنٹیز کا اشرا اس کا آغاز ہوا اس کے بعد ہم نے دونوں ملکوں کا رائز دیکھا لیکن جو چائنہ کا رائز تھا وہ کریزی تھا اس کی کیا ریزن تھی کہ چائنہ نے کام کیا اپنی ایک سپورٹس پر اپنی ایک سپورٹس بڑھانے پر دونوں ملکوں میں کرپشن ہے دونوں ملکوں میں کوئی زبردست قسم کی ریفارمز نہیں ہوئیں تھوڑی بہت کوششیں ہوئیں ہیں منفیکچرنگ کوئی اتنی تگڑی نہیں ہے دونوں ممالک کی تو سٹرکچرز ایک ہی ہیں بھارک کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں کمپیریزن کریں تو عبادی کا ہے وہ عبادی اتنی زیادہ ہے ایک سپینڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ گروتھ آپ کو ملتی ملتی ہے تو وہاں پر آپ کو جو بھی ایک نومک انڈیکیٹرز ملتے ہیں تو وہ زیادہ تر کنزیومر ڈریون ہوتے ہیں تو اڈانی کو بھی آپ دیکھ لیں وہ اتنے زیادہ امیر کیوں ہیں کہ انہوں نے جو ڈیورس رینج ہے بزنسز کی اس میں انہوں نے اپنا کام کھولا ہوئے اور لوگ اس میں پیسہ پھینک رہے ہیں انڈیا کی ایکانومی کو کوئی خاص خطرہ لاحق نہیں ہے تو کام چل رہا ہے ان کا اب یہاں پر دیکھیں ایک سپورٹس چائنہ اور انڈیا کی ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں جو میں نے مینو فیکچرنگ کی بات کر رہا تھا چائنہ کی ایک سپورٹس ہیں 3.3 ٹریلین ڈالرز یو ایس سے بھی زیادہ 3.3 ٹریلین ڈالرز انڈیا کا ٹوٹل جی ڈی پی نہیں ہے انڈیا کا ٹوٹل جی ڈی پی 2.6 ٹریلین ڈالرز انڈیا کی ایک سپورٹ صرف 400 بلین ڈالرز اور اتنی زیادہ بادی والے ملک میں 400 بلین ڈالرز یہ کچھ زیادہ ایک سپورٹس نہیں ہے تو یہاں سے یہ میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے فنڈمنٹلز یہ کی ہیں اس طرح کے بزنسمن اور آئیں گے انڈیا میں اور آپ دیکھ لیں ان کا جو مقابلہ ہے جو یو ایس کے جو زیادہ بزنسمن ہیں وہ ٹیک بیسٹ ٹیک ڈریون وہ انٹرپنورز ہیں جبکہ یہ زیادہ امیر ہوئے ہیں کنونشنل بزنسز کے تھو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انڈیا کی جو عبادی ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا ایج ہے نو ڈاؤٹ انڈیا میں بھی بہت زبردست سٹارٹ اپس آرے ہیں ٹیک بیسٹ انٹرپنورز بھی آگے آرہے ہیں لیکن ابھی وہ اتنا آگے نہیں جائیں گے وہ مارک زکبگ یا ایلون ماسک یا گوگل کے فاؤنڈرز کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے وہ اوپر ضرور جائیں گے مقابلہ اگر ان سے کر پائیں گے پیسے کی ٹوٹل فورچون وائس تو اس طرح کے لوگ ہی کر پائیں گے جو کنونشنل قسم کے لوگ ہیں جو کنونشنل بزنسز میں آگے جا رہے ہیں اگر آپ اس حوالے سے آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اور میرے خیال میں اڈانی کا ایک ڈاؤن فال بھی آئے گا بھارت کے دوسرے بزنسمن ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ میرے اس پوائنٹ اف یو سے ایگری کرتے ہیں کی نہیں جو میں نے کہا کہ انڈیا میں جو کنونشنل بزنسمن ہے وہ ہی اتنے زیادہ اوپر آ سکتے ہیں اور وہ بھی کیوں کیونکہ کنزیومر سپینڈنگ بہت زیادہ ہے کنزیومر ڈریون مارکٹ ہے بھارت کی آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے جو اکنومک فنڈیمنٹلز ہیں وہ سیمی ہیں یا بھارت بہت بہتر پرفارم کار ہے پاکستان سے یعنی بھارت کے جو سٹرکچرل مسائل ہیں وہ انہوں نے دور کر لیئے میں جو میرے ساپ سے نہیں کیے کومنٹ کیجئے اس کے لئے ہمارا یوٹیپ چینل سبسکرائب کرنے ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوبالن تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے اتھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں